دوستوں آج کی ویب سیریز کا نام ہے انسپیکٹر ریشی جو کی ابھی کچھ دن پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے یہ ایک ہورر سٹوری ہے جس میں ایک چڑیل جو کی ایک جنگل میں رہتی ہے جنگل میں آنے والے ہر انسان کو مار دیتی ہے پھر یہ کیس آتا ہے پولیس کے ہاتھ جو کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کام کسی بھوت یا چڑیل کا ہے اب کس طرح سے یہ کیس سولو ہوگا یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ یہ سیریز اینڈ تک دیکھیں گے تو بینہ سمیں گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے تھائن کارڈو جنگل کی جو کی کوئیم ٹور سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے آج سے بیچ سال پہلے یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بسا کرتا تھا سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہا کرتے تھے پھر ایک رات سبھی گاؤں والے تیار ہو کر ون دیوی کی پوجا کرنے جاتے ہیں تاکہ ان کی کرپا ہمیشہ ان کے بچوں پر بنی رہے اس دیوی کو سورگ میں بھی جگہ نہیں ملی تھی پھر سبھی گاؤں والے اس دیوی کی اپنے ویدی ویدھان کے ساتھ پوجا کرتے ہیں پھر وہ ایک بڑے سے گڑے میں آگ جلاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک سبھی اس میں کود جاتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ اس سے ان کی آنے والی پیڑیاں دیوی کے پرکوب سے بچی رہیں گی اس دیوی کا نام تھا ون راچی اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے یہ ہے رینج آفیسر ستیا جو اپنی ٹیم اور ایک ڈاکٹر کو لے کر جنگل میں آیا ہے یہ ایک ہاتھی کو بہوش کر دیتا ہے اور پھر ڈاکٹر کو اسے چیک کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے پاؤں میں بہت سارا کانچ چوبا تھا کیونکہ جنگل میں موج مستی کرنے آئے لوگ شراب کی بوتل ادھر ادھر توڑ کے فینگ دیتے ہیں جس کے قارن یہاں رہنے والے جانور انجڈ ہو جاتے ہیں پھر اسی رات ہم ایک وائلڈ لائف فروٹوگرافر روبرٹ کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں بھٹک گیا تھا وہ ایک پیڑ پر کپڑا باندھ کر نشانی لگاتا ہے اور پھر گھوم گھام کر واپس اسی پیڑ کے پاس آ جاتا ہے تبھی اسے جنگل میں ایک بہت ڈراؤنی آواز آتی ہے آواز سن کر وہ گھبرا جاتا ہے تبھی اس کے پیچھے سے ون راچی آتی ہے اور اسے مار دیتی ہے پھر صبح ستیا اپنے ساتھی عرفان کے ساتھ جنگل کی جانچ کرنے جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جنگل میں چپکے سے آتے ہیں اور پیڑ کاٹ کر لے جاتے ہیں تبھی ان کے ساتھ آئی مہلا کرمچاری بتاتی ہے کہ وہاں پیڑ پر کچھ ہے پھر وہ جب نجدیک جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پیڑ پر اسی وائلڈ لائف فوٹوگرافر روبرٹ کی لاش ٹنگی تھی جو کی پوری طرح سے مکڑی کے جالوں سے لپٹی ہوئی تھی یہ ہے آئینار یہ ایک پولیس والا ہے آج اس کے گھر میں پوجا ہے تبھی اس کے پاس اس کی ساتھی چٹرہ کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ آج چننئی سے یہاں ایک انسپیکٹر آنے والا ہے وہ سیدھا کرائم سین پر جانے والا ہے ہم دونوں کو بھی وہیں پر بلایا ہے پھر آئینار اور چٹرہ کرائم سین پر پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر انسپیکٹر ریشی سے ملتے ہیں ریشی پوچھتا ہے جب تم دونوں یہاں پہلی بار آئے تو تم دونوں نے یہاں پر کیا اوبزرگ کیا آئینار کہتا ہے کہ آپ میرا ٹیسٹ لے رہے ہو انسپیکٹر ریشی کہتا ہے ایک بات کان کھول کر سن لو میرا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے جب بھی میں کسی کیس میں شامل ہوتا ہوں تو میرا مقصد صرف اسے سلجھانا ہوتا ہے اگر میرے ساتھ کام کرنے میں کوئی ایشو ہے تو تم جا سکتے ہو میں برا نہیں مانوں گا پھر آئینار وہاں سے جانے لگتا ہے اور تھوڑا پیچھے جا کر رک جاتا ہے وہ بتاتا ہے جب میں پہلی بار آیا تو میں یہی پر کھڑا تھا اور جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں ایک فوٹوگرافر بوڑی کی فوٹو کھیچ رہا تھا وہ بوڑی ایسے لگ رہی تھی جیسے مکڑی کے جال میں کوئی کیڑا فسا ہو لوگ تو کہہ رہے تھے کہ جال بننے والے ہجاروں کیڑوں نے اس کے اوپر جال بنا ہوگا لیکن یہاں ایک بھی کیڑا نہیں تھا اب یہ خود تو اس پیڑ پر چڑھا نہیں ہوگا جرور کسی نے اس کی بوڑی کو یہاں پر پوزیشن کیا ہے وہ جو بھی ہے یہ چاہتا تھا کہ اس کی بوڑی کو سب دیکھیں سر مجھے تو یہ مڈر لگتا ہے پھر وہ چطرہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بتاتی ہے یہی پاس میں ہی روبٹ کا بیک پڑا تھا جس میں کچھ پیسے اور قیمتی کیمرہ بھی تھا لیکن کسی نے بھی اس کو چوری نہیں کیا اس کا مطلب اٹیک کرنے والا پیسو کے پیچھے نہیں تھا یہاں آس پاس کنیر کے فول بکھرے ہوئے تھے لیکن تین کلومیٹر کے دائرے میں کوئی بھی کنیر کا پودا نہیں ہے کوئی تو ان جھریلے فولوں کو یہاں پر لائے ہی ہوگا مجھے بھی یہ پلاننگ کے ساتھ کیا ہوا مڈر ہی لگ رہا ہے تب ہی وہاں پر ستیا اور عرفان آ جاتے ہیں وہ ریشی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو آینار بڑھ بڑھ کر رہا تھا کیونکہ اس کو ریشی کا یہاں پر آنا پسند نہیں تھا وہ تو خود اپنے پرموشن کے سپنے دیکھ رہا تھا پھر وہ اس گھر میں جاتے ہیں جہاں روبرٹ پچھلے دو مہینوں سے رہ رہا تھا ستیا بتاتا ہے کہ بینہ کسی رینجر گارڈ کے کسی کو جنگل میں جانے کی انومتی نہیں ہے لیکن گام والے پھر بھی جنگل میں گھس جاتے ہیں پتہ نہیں روبرٹ بھی کیسے جنگل میں گھس گیا ریشی پوچھتا ہے اس کو جنگل کے اندر جاتے ہوئے کسی گارڈ نے نہیں دیکھا ستیا بتاتا ہے کہ سر بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس گنے چنے گارڈز ہیں ریشی کہتا ہے مجھے ان سے پوچھتاچ کرنی ہے ارینج کرو پھر باہر جا کر ریشی آئین آر کو کہتا ہے کہ روبرٹ اس گام میں کس قصے ملا مجھے پوری ڈیٹیلز چاہیے ہمیں کوئی نہ کوئی سراغ تو جرور ملے گا پھر وہ پوچھتاچ کرنے کے لیے خود آئین آر اور چترہ کے ساتھ جاتا ہے لیکن ان کی پوچھتاچ میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرتا پھر وہ اس ہوتل میں جاتے ہیں جہاں روبرٹ ہر روچ کھانا کھایا کرتا تھا ریشی باہر کھڑا ویٹرز کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا پھر ریشی کو ایک ویٹر میں کچھ گڑڑ لگتی ہے پھر وہ آئین آر کو کہتا ہے اس ویٹر کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ لیکن اتنے میں وہ ویٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں ریشی گاڑی لے کر ان کے پیچھے جاتا ہے وہ ویٹر گلی محلوں سے ہوتا ہوا بھاگتا ہے پھر کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد وہ اسے پکڑ لیتے ہیں پھر جب پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس سے پوچھتاچ کی جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تو صرف ایک دو بار ہی اس سے ملا ہوں میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا کہ کہیں آپ لوگ کیس بند کرنے کے لیے مجھے جھوٹا ہی اندر نہ کر دو ریشی کہتا ہے دیکھو اس کو اس کی ایک فیملی ہے سچائی کا پتہ لگا کر اس کی فیملی کو جواب دینا میری جیمہ داری ہے میں اس کیس کو بند کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں تیرے ہوتل مالک نے بتایا کہ تو اس شام جلدی گھر چلا گیا اب تو کچھ بتائے گا یا تیری فیملی سے جا کر پوچھوں ویٹر کہتا ہے پلیز سر اگر میری فیملی کو پتہ چلا کہ میری مردر کیس میں انکوائری ہو رہی ہے تو وہ جیتے جی مر جائیں گے پھر ویٹر بتاتا ہے کہ روبرٹ باقی کے ویٹروں میں سے مجھے ہی پسند کرتا تھا ایک رات وہ مجھے بولا کہ مجھے اولو کی فوٹو کھیجنی ہے تو میرے ساتھ چل پھر فوٹو کے چکر میں وہ جنگل کے اور اندر جانے لگے میں بہت ڈر گیا اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مانے ہی نہیں پھر وہاں ایک بہت ہی عجیب سی آواز آنے لگی روبرٹ سر آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اندر جانے لگے میں بھی جب ان کے پیچھے جانے لگا تو میں نے ون راچی کو دیکھا وہ جنگل کی آتما ہے جس کے سر پر بہت سارے سینگ ہوتے ہیں اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا اور وہ پیڑوں پر بیٹھ کر مجھے ہی گھوڑ رہی تھی پھر میں تو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ آیا لیکن بیچارے روبرٹ سر وہی مارے گئے اگلے سین میں ہم فورش ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے والی دو مہلا کرمچاری کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واش ڈاور سے گھر کی طرف جا رہی تھی وہ جنگل کے بیچ میں سے جانے لگتی ہے تب ہی چلتے چلتے سیلوی کو مہلا پروبلم ہو جاتی ہے پھر وہ کیتھی سے سیفٹی لے کر جھاڑیوں کے پیچھے چلی جاتی ہے لیکن تب ہی کیتھی کو کسی کی آہٹ ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ٹورچ مار کر دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا پھر وہ سیلوی کو کہتی ہے تم جلدی آ جاؤ سیلوی کے واپس آنے پر وہ پھر سے آگے بڑھتی ہیں تب ہی چلتے چلتے سیلوی کا پاؤں ایک ٹریپ میں فز جاتا ہے کیتھی اس کا پاؤں ٹریپ میں سے نکالنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتی پھر وہ اس ٹریپ کے بیچ میں فسانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگتی ہے جب اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ کنٹرول روم میں فون کر کے لوکیشن بتاتی ہے اور جلدی سے میڈیکل سہائتہ بھیجنے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی وہاں عجیب سی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہے سیلوی کی نظر ون راچی پر پڑتی ہے جو دھیرے دھیرے اسی کی طرف آ رہی تھی پھر اس کے چلانے کی آواز سن کر کیتھی اس کے پاس جانے لگتی ہے لیکن ٹھوکر کھا کر گر جاتی ہے پھر صبح کیتھی ستیا سر کو بتاتی ہے کہ رات کو جب میں سیلوی کی آواز سن کر اس کے پاس گئی تو میں نے دیکھا پیڑ کے پیچھے ایک دانم تھا پاس میں بیٹھی سیلوی کہتی ہے وہ ون راچی تھی سر آج تک میں نے اس کی کہانیاں ہی سنی تھی لیکن رات کو پہلی بار اسے دیکھا ارفان کہتا ہے جرور تم نے کوئی جنگلی جانور دیکھا ہوگا سیلوی کہتی ہے میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں سر میں نے ون راچی کو ہی دیکھا تھا کیتھی نے بھی تو دیکھا تھا لیکن وہ آپ کو بتا نہیں رہی پھر ستیا سر دونوں پر گصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فالتو کی افواہ اڑائی تو دونوں کو سسپینڈ کر دوں گا پھر وہاں سے جاتے وقت ارفان ستیا کو سمجھاتا ہے کہ یہاں کا ہر گارڈ دو انسانوں کا کام کرتا ہے تمہیں فالتو میں ان پر گصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ بھی بھاگ گئی تو ہماری جمہداری اور بڑھ جائے گی ستیا کہتا ہے آپ ان لڑکیوں کو دو دن کی چھٹی دے دو تھوڑا آرام کر لیں گی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں آیانار اور چترا ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو انسپیکٹر ریشی نے ہی یہاں پر بلایا تھا پھر وے ڈاکٹر کے روم میں جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ہمیں وہاں پر جو کنیر کے فول ملے تھے ان کا جہر بوڈی میں نہیں پایا گیا اس جنگل میں اس طرح کے جہریلے سام بچھو جیسے اور بھی جناور رہتے ہیں لیکن ان کے ٹائپ کبھی جہر اس بوڈی میں نہیں ملا یہ ہے تو مڈ رہی لیکن کس سے ہوا ہے یہ اب تک پتا نہیں چلا لیکن اس کے شریر پر جو جالے تھے وہ کیڑوں نے ہی بنائے ہیں ڈلی سے اس کی اٹوپسی ریپورٹ بھی آئی ہے وہ ریپورٹ بھی ہماری ریپورٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے پھر وہاں سے باہر جا کر ریشی ان دونوں سے پوچھتا ہے کیا یہاں پہلے بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں آئین نار منع کر دیتا ہے ریشی کہتا ہے یا تو ایسے مڈر پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہ انہی کے جیسا مڈر کیا گیا ہے کیا پھر یہ پہلا مڈر ہے اور آگے چل کر ایسے مڈر اور بھی ہوں گے پھر وہ فورش ڈپارٹمنٹ میں جا کر ستیہ سے ملتے ہیں ستیہ ان کو بی اے فو میڈم کے پاس لے کر جاتا ہے میڈم بتاتی ہے پانچ سال پہلے بالا نام کا ایک ٹرک ڈرائیور تھا اس کے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ونڈ شیل توڑ کر باہر آ گی رہا پھر اگلے دن اس کی بوڈی اسی حالت میں پائی گئی اکثر جنگل میں کیڑے اپنا کھانا دوسروں سے بچانے کے لیے آجو باجو جال بون دیتے ہیں لیکن ایک انسان کے اوپر اس طرح کا جال ہم نے پہلی بار دیکھا اس کی موت ایکسیڈنٹ کے کارن ہوئی تھی اس لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ مڈر ہو سکتا ہے دوسری طرف سیلوی اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی وہ کیتھی کو کہتی ہے کہ تم نے سر کو بتایا کیوں نہیں کہ وہ ون راچی تھی سب لوگ مجھے ہی پاگل سمجھ رہے ہوں گے کیتھی پوچھتی ہے اب تو واپس کب آئے گی سیلوی کہتی ہے مجھے اپنے بچے سے ملے آٹھ مہینے ہو گئی ہے پتہ نہیں اب آؤں گی یا نہیں پھر وہ کیتھی کو کہتی ہے میری بات مانو تم بھی یہاں سے چلی جاؤ اب یہاں خطرہ ہے پھر کیتھی چرچ جاتی ہے اور اپنی ماں کے لیے پرارتھنا کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی بیمار ماں سے ملنے جاتی ہے تبھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ریشی اور آئین آر اس ٹرک ڈرائیور کے سسر سے جا کر ملتے ہیں جو پاس کے ہی گاؤں میں رہتا تھا وہ بتاتا ہے کہ میرے دماد کا ٹرک ایک دم نئی کنڈیشن کا تھا میرا دماد پروفیشنل ڈرائیور تھا اور نہ ہی کبھی شراب تیتا تھا تبھی چیترا ان کو آواز لگاتی ہے پھر جب وہ اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو اس کی وائف سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے ہسمن کا کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا وہ بتاتی ہے کہ میرا پتی کبھی بھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا میں نے کبھی بھی اس کو گصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا ریشی پوچھتا ہے کیا ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ کو اس کے بیہیور میں کوئی چینج دکھا ڈرائیور کی بیوی کہتی ہے ایکسیڈنٹ سے ایک آدھ ہفتے پہلے ان کو نیند آنی بند ہو گئی تھی ان کو کوئی چیز پریشان کیا کرتی تھی آدھی رات کو بھی وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور دیوار کو دیکھ کر چلاتے تھے مجھے چھوڑ دو پھر اس کے بعد جب وہ کام پر گئے تو کبھی واپس نہیں لوٹے پھر وہ اس ڈرائیور کے پڑوسیوں سے پوچھتاچ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اکثر رات کو اس کے چلانے کی آواز آتی تھی ایک دن اس کو ڈر کے مارے تیج بخار چڑ گیا پھر میں ہی اس کو ہسپٹل لے کر گیا اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ مرنے سے کچھ دن پہلے اس نے ہمیں کہا تھا کہ اس نے لال ساڑی پہنے کسی عورت کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ جنگل کی آدمہ اسے ہر جگہ دیکھتی ہے لیکن ہم نے اس کی بات کو مجاک میں اڑا دیا پھر وہ ٹی وی پر ایک پروفیسر کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پریتھوی پر اس طرح کے جیو جنتوں بھی رہتے ہیں جو پریت اور شیطان جیسے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو نشٹ کر دیتے ہیں ون راچی بھی ان میں سے ایک ہے وہ ون کی رکشہ کرتی ہے اسی لیے اس کا نام ون راچی پڑا مطلب ون کی رکشہ کرنے والی پھر رات کو جب انسپیکٹر ریشی اپنے گھر میں تھا تو اچانک سے اس کا سر چکرانے لگتا ہے پھر وہ دوسرے روم میں جا کر اپنی دوا لیتا ہے لیکن دوا کی بوٹل کھالی تھی پھر اس کے کانوں میں بھی کسی کی آواز گونجنے لگتی ہے پھر جب وہ دیوار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اسے سامنے کسی عورت کی آتما دکھائی دیتی ہے اگلے سین میں ہم ایک کامرم نام کے ایک کونٹریکٹر کو دیکھتے ہیں وہ جب اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر جاتا ہے تو اپنے ایک ورکر سے پوچھتا ہے کہ آج مجدور اتنے کم کیوں ہیں وہ بتاتا ہے کہ جب سے یہاں اس فوٹوگرافر کی موت ہوئی ہے کوئی بھی ورکر اس جنگل میں کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے پھر ایک کامرم کہتا ہے اب مجھے ہی دوسری سٹیٹ میں جا کر ورکر لانے پڑیں گے تبھی رات کو سنگیتہ نام کی ایک پریگنٹ عورت ایک لڑکی کے ساتھ اس جنگل کے بیچ میں سے اپنے گھر جا رہی تھی پھر وہاں ایک گھر کے باہر بیٹھی بڑیا اس کو آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے تم پیٹ سے ہو تو اتنی رات کو جنگل میں کیوں گھوم رہی ہو سنگیتہ کہتی ہے کہ میں چیک اپ کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی بڑیا کہتی ہے جلدی سے گھر جاؤ تمہارے پاس لوہے کی کوئی نکیلی چیز تو ہوگی سنگیتہ کہتی ہے نہیں پر کیوں بڑیا کہتی ہے اگر ون راچی نے تمہارے بیٹے کو سونگ لیا تو وہ اسے لینے کے لیے تمہارے گھر تک آ جائے گی پھر سنگیتہ کے ساتھ والی لڑکی کہتی ہے آپ ان کی باتیں مت سنو آنٹی آو گھر چلتے ہیں پھر پیچھے سے بڑیا آواز لگاتی ہے کہ اگر کوئی لوہے کی چیز مل جائے تو اسے ہاتھ میں رکھ لینا پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی پھر سنگیتہ اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دیتی ہے لڑکی کی ماں سنگیتہ کو کہتی ہے سنبھل کر جانا تبھی وہاں سے جاتے سمیں اس کی نجر ایک کیل پر پڑتی ہے پھر وہ اس کیل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے پھر جب وہ اپنے گھر جانے لگتی ہے تو اسے کسی کے اپنے آس پاس ہونے کا احساس ہوتا ہے پھر اسے ڈرامنی آوازیں سنائی دیتی ہے اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو پیڑ کے اوپر اسے ایک عورت بیٹھی نجر آتی ہے اس کو دیکھتے ہی وہ تیجی سے بھاگ کر اپنے گھر جاتی ہے اور گھر کے اندر جا کر کنڈی لگا لیتی ہے گھر پہنچ کر اس کی جان میں جان آ جاتی ہے پھر وہ اپنے روم میں جا کر اپنے ہسمن کو سنبھالتی ہے جو کی دارو پی کے مست سو رہا تھا اس کا ہسمن کوئی اور نہیں بلکہ وہی کنٹریکٹر ایک آمبرم تھا پھر جب وہ اپنے دوسرے روم میں تھی تو اسے دروازہ کھٹ کٹانے کی آواز آتی ہے پھر کوئی جبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے سنگیتہ بہت ڈر جاتی ہے اور اپنے پتی کو آوازے دینے لگتی ہے پھر اس کو اپنی چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے پھر جب وہ اپنے پتی کے پاس جانے لگتی ہے تو وہ دروازہ اندر سے بند ہو جکا تھا پھر اندر سے اس کے پتی کے چلانے کی آواز آتی ہے جب سنگیتہ دروازہ توڑ کر اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے اس روم کے اندر اس کا حزبن تھا ہی نہیں اس کو تو ون راچی چھت توڑ کر اٹھا کر لے گئی تھی اور یہ سین دیکھ کر سنگیتہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب ایکامرم کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو جنگل میں پاتا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پا رہا تھا تب ہی اسے ڈراؤنی آوازیں یعنی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ون راچی اسی کی طرف چلی آ رہی ہے پھر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ون راچی اسے مار دیتی ہے پھر صبح اس کے گھر پولیس آتی ہے اور باریکی سے چھان بین کرتی ہے انسپیکٹر ریشی فٹی ہوئی چھت کو ہی دیکھ رہا تھا تب ہی اس کے پاس آئین آر آتا ہے وہ کہتا ہے اس پریگرنڈ عورت کی حالت گمبیر ہے اسے ابھی بھی ہوش نہیں آیا چطرہ بتاتی ہے کل وہ اپنی بھانجی کے ساتھ ہسپٹل میں گئی تھی اور رات کو لیٹ لوٹی جب صبح اس کی بھانجی آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا بہت بار کھٹ کٹ آنے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا پھر اس نے اس کھڑکی سے جھاکا تو دیکھا اس کی مامی بے ہوش پڑی تھی پھر آج پڑوس والوں نے ہی دروازہ توڑ کر سنگیتہ کو سنبھالا انسپیکٹر کہتا ہے وہ جو لوگ بھی تھے چھت توڑ کر آئے اور ایکامرم کو اٹھا کر لے گئے لیکن یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے سنیتہ کا پیچھا کرنا ایک ڈسٹیکشن تھا اصلی نشانہ تو ایکامرم ہی تھا ہو سکتا ہے کڈناپر سنیتہ کے آنے سے پہلے ہی گھر میں آ گئے ہو اس سے پہلے کی ایکامرم کو کچھ ہو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا پھر وہ سنیفرس ڈوگ بلاتا ہے اور ان کو ایکامرم کی شرٹ سنگھا کر جنگل میں ڈھونڈنے لگا دیتا ہے اتنے بڑے جنگل میں اسے ڈھونڈنا آسان نہیں تھا اب پولیس کی ہیلپ کے لیے فورسٹ آفیسرز بھی آ گئے تھے کافی دیر کی محنت کے بعد وہ کتے ایک جگہ پر جا کر بھونکنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں ایکامرم نہیں ملتا تبھی ان کو وہی ڈرامنی آواز سنائی دیتی ہے پھر وہ سب گن نکال لیتے ہیں اور آس پاس ڈھونڈنے لگتے ہیں تبھی انسپیکٹر ریشی کو ایکامرم کی بوڈی مل جاتی ہے جو بلکل اس فوٹوگرافر کی بوڈی جیسے جالوں میں لپٹی ہوئی تھی پھر ٹیسٹنگ کے لیے اس کی بوڈی کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے ڈاکٹر بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی اس فوٹوگرافر کی بوڈی جیسے آکڑ گئے تھے تبھی ایکامرم کا گلہ ہلنے لگتا ہے ڈاکٹر آس چرے چکت ہو جاتی ہے کہ یہ تو مر چکا ہے لیکن اس کا گلہ کیسے ہل رہا ہے تبھی اچانک سے اس کے موہ میں سے بہت سارے کیڑے نکل کر بہار آتے ہیں پھر وہ اس کیڑے کی جانچ کروانے کے لیے انٹومولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ ویب سپینر کیڑے دنیا میں سب سے اچھے ریشم کا اتفاد کرتے ہیں مکڑیاں اور ریشم کے کیڑے اپنے پیٹ سے ریشے بناتے ہیں لیکن یہ ویب سپینر اپنی ٹانگوں سے بنے چھوٹے چھوٹے چھدروں سے ریشم نکالتے ہیں یہ جب بھی آگے بڑھتے ہیں تو سیکڑوں ریشے ان کے پاؤں میں سے نکلتے ہیں مجھے تو ان کو چلتے ہوئے دیکھ کر بڑا مجھا آتا ہے ریشی پوچھتا ہے ڈاکٹر یہ ویب سپینر انسانی بوڈی کو ہی کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ جاننے کے لیے مجھے کم سے کم دو ہفتے کا ٹائم چاہیے ریشی پوچھتا ہے کیا ان کیڑوں کو جال بنانے کے لیے ٹرینڈ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے تبھی ڈی ایس پی صاحب خود اس کیس کا فول اپ لینے کے لیے آتے ہیں ریشی بتاتا ہے سر یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور پڑے لکھے لوگوں کا کام ہے یہ اپنا کوئی بھی ایویڈنس نہیں چھوڑتے ان کا موٹیف تو ابھی تک پتا نہیں چلا لیکن ان تینوں کو مارنے کی وجہ جرور سیم ہو سکتی ہے ڈی ایس پی صاحب پوچھتے ہیں کیا تمہیں پورا وشواش ہے کہ یہ مڈر ہے ریشی کہتا ہے ان کے گروپ میں سے کوئی ون راچی کا کوسٹیوم پہن کر گھونتا ہے تاکہ اگر انہیں کوئی دیکھ لے تو ڈر کر بھاگ جائے اور ان کا گواہ بھی نہ بن پائے اگلے سین میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو ون راچی کا ایک چھوٹا سا سٹیچو بنا رہی تھی اس عورت کا نام منگائی تھا وہ یہ سٹیچو بیچنے کے لیے بنا رہی تھی تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر جاتی ہے جو ون راچی کے سٹیچو کی طرف ہی دیکھ رہی تھی پھر وہ اس لڑکی کو ون راچی کا سٹیچو دینے لگتی ہے لیکن اس لڑکی کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے پھر جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو اس لڑکی کے پاس پتہ نہیں کہاں سے ون راچی کا سٹیچو آ جاتا ہے جو کی اس نے اپنے کھلونوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا تبھی رات کو جب سب ہی سو رہے تھے تو اس لڑکی کی ماں کو ڈرامنی آواز آتی ہے پھر وہ اپنے پتی کو جگاتی ہے اور کہتی ہے جا کے دیکھئے وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے گھر میں کوئی جنگلی جانور گھسایا ہے پھر وہ دونوں اپنے گھر کو اچھے سے چیک کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی نہیں ملتا پھر وہ عورت اپنے بچوں کے روم میں چیک کرنے کے لیے جاتی ہے پھر انہیں وہاں پر ون راچی کا سٹیچو دیکھ جاتا ہے رتی نام گصہ ہو جاتا ہے اور اس چیک کو گھر سے باہر لاکر آگ لگانے لگتا ہے وہ کہتا ہے جرور ہمارے گھر کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے اس کی وائف پوچھتی ہے اسے جلانے سے کچھ گلت ہو گیا تو کل پنڈی جی سے پوچھیں گے اس کا کیا کرنا ہے لیکن رتی نام اس چیک کو آگ لگا دیتا ہے ون راچی اس سمیں سامنے کے پیڑ پر بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی جی دوسری طرف انسپیکٹر ریشی بھی اپنے بیڈ پر لیٹا لیٹا اپنی یادوں میں دعا تھا اسے اپنی گل فرنڈ کے ساتھ بتائے ہوئے کچھ پلی آد آتے ہیں ایک بار اس کی گل فرنڈ نے اسے کہا تھا کہ اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی بھوت بن کر واپس آ جاؤں گی اور جندگی بھر تمہیں ڈراؤں گی ریشی کو اس کی باتیں مجاک لگ رہی تھی اس کا مطلب اس کی گل فرنڈ سچ میں ہی مر چکی ہے اور اب وہ بھوت بن کر اس کے آس پاس ہی منڈ راتی رہتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں منگائی رات کو اپنی شوپ کلوز کر کے اپنے گھر جا رہی تھی تب ہی ایک لفنگا اس کو سیٹی مار کر چھیڑتا ہے منگائی اس سے ڈر کر اپنی رفتار تیج کر لیتی ہے لیکن وہ لفنگا اس کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ جلدی سے گلی کوچوں سے ہوتی ہوئی اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس لفنگے کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر میں گز جاتی ہے پھر جب وہ اپنی علماری میں سے اپنے کپڑے نکالتی ہے تو نوٹیس کرتی ہے وہ لفنگا باہر بھی آ گیا ہے جو کی جھاڑیوں میں چھپ کر اسی کو دیکھ رہا ہے پھر جب وہ کھڑکی کے پاس جا کر اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے منگائی کے بال بکھرے پڑے ہیں اور وہ ڈراؤنی دکھ رہی ہے پھر وہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے اگلے دن ریشی اور آئین آر کیس کے سلسلے میں تھائیک انڈو جاتے ہیں آئین آر ٹینشن میں لگ رہا تھا ریشی پوچھتا ہے کیا بات ہے آئین آر پوچھتا ہے کیا آپ کو بھوت پریت میں وشواش ہے ریشی پوچھتا ہے کیوں کیا ہوا آئین آر کہتا ہے کل آپ نے نوٹ کیا ایک سیکنڈ پہلے تو سنیفر ڈوگ جور جور سے بھونک رہے تھے اور جیسے ہی کچھ دیکھا تو بلکل شانت ہو گئے اس انویسٹیگیشن میں جرور کچھ انیسپیکٹڈ ہو رہا ہے کل میں دیوتاؤں اور راکشس پر لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس دنیا کے ہر ایک یوگ میں جانوروں کو بھی انسان جتنی مانتائیں دی گئی ہیں جیسے جیوس کے ساتھ ایگل اور جیپنیس کلچر میں لوگ سامپ اور لومڑی کو بہت مانتے ہیں ہمارے بھی بھگوانوں کی سواری کوئی نہ کوئی جانور ہی ہوتا ہے ویسے ہی ون راچی کے ساتھ ہوتے ہیں ویب سپینر سر اس بک میں لکھا ہے جب ون راچی کسی کو مار دیتی ہے تو وہ ویب سپینر اس پر آ کر اپنا جال بون دیتے ہیں پھر انسپیکٹر ریشی گاڑی کو سڑک کے کنارے روکتا ہے اور پوچھتا ہے کیا انویسٹیگیشن میں یہ سب لکھو گے ہر رہسے کے پیچھے لوجیکل اور سائنٹیفک کارن جرور ہوتا ہے اور وہ کارن ہمیں کوئی بتا کر نہیں جانے والا ہمیں خود ڈھونڈنا ہوگا پھر جب وہ ستیا کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ستیا ایک ساپ کو پانی پلا رہا تھا پھر وہ ساپ پانی پی کر چلا جاتا ہے پھر ستیا ان کو ان کے رومز دکھاتا ہے اور ان کا سامان ان کے روم میں بھیجوا دیتا ہے پھر ریشی ستیا سے پوچھتا ہے میں نے سنا ہے کہ ایک فورسٹ گارڈ کا پیر ٹریپ میں فس گیا تھا کیا اس کو بھی ونراشی دیکھی تھی ستیا گردن ہلا کر ہاں کہہ دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گاؤں میں ہر روج کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ونراشی دیکھی ہے پھر ریشی پوچھتا ہے کیا تم نے بھی کبھی ونراشی کو دیکھا ہے ستیا کہتا ہے اب تک تو نہیں دیکھا لیکن جب بھی دیکھوں گا تم سے پہلے میں ہی اسے پکڑوں گا تب ہی وہاں پر کیتھی آ جاتی ہے ستیا ریشی کو کہتا ہے اگر آپ کو کبھی بھی جنگل میں جانا ہو تو یہ آپ کو وہاں لے جائے گی اس انویسٹیگیشن میں تمہیں جو بھی ہیلپ چاہیے یہ تمہیں اسسسٹ کرے گی پھر رات کو اینار اپنی وائیو کے پاس کول کرتا ہے جو کی جھگڑا کر کے اپنے پتا کے گھر چلی گئی تھی اینار اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس کی باتیں سن کر یمنا رونے لگتی ہے پھر نیکس ڈیر ریشی اینار کو بتاتا ہے کہ روبرٹ کو جنگل کے بیچو بیچ مارا گیا تھا جبکہ ایک آمرم کو اس کے گھر سے اگوا کیا گیا اینار پوچھتا ہے ان لوگوں نے ایک آمرم کو اس کے گھر میں ہی کیوں نہیں مارا ریشی کہتا ہے یہ لوگ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اس مرڈر کا کنیکشن بھی اسی جنگل سے ہے تب ہی وہاں پر کیتھی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے گڑی آج تمہاری بینڈ چلائے گی پھر وہ ایک آمرم کے آفیس میں جانے لگتے ہیں راستے میں ریشی پوچھتا ہے جب سیلوی کو جنگل میں ون راچی دیکھی تو تم بھی اس کے ساتھ تھی نا تو کیا تم نے بھی ون راچی کو دیکھا تھا کیتھی کہتی ہے نہیں سر مجھے تو اس کی پرچھائیں دیکھی تھی اینار سمجھ جاتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے پھر وہ ایک آمرم کے آفیس میں جا کر اس کا آفیس چیک کرنے لگتے ہیں ریشی وہاں کام کرنے والی ایک مہیلہ سے پوچھتا ہے ایک آمرم کا فون کہاں ہے جس کو وہ پروفیشنلی یوز کیا کرتا تھا وہ لیڈی کہتی ہے مجھے نہیں بتا پھر اس کے جانے کے بعد ریشی ٹیبل کے نیچے اچھے سے چیک کرتا ہے اسے وہاں ایک بٹن ملتا ہے جس کو دبانے پر ڈرور کھل جاتا ہے اس ڈرور میں اسے ایک آمرم کا فون مل جاتا ہے پھر وہ اس سائٹ پر جاتا ہے جہاں ایک آمرم کا پروڈیکٹ چل رہا تھا حریش بتاتا ہے کہ ایک آمرم سر کی موت کے بعد یہ پروڈیکٹ بند ہو گیا اب سرکار دوبارہ سے ٹینڈر نکالے گی اب آٹھ نو مہینے تک یہ کام دوبارہ شٹارٹ ہونے والا نہیں ہے تبھی ریشی کو جنگل میں کچھ دکھائی دیتا ہے پھر ریشی وہاں جاتا ہے اور حریش سے پوچھتا ہے کیا ایک آمرم روڈ یہی سے نکالنے والا تھا حریش ہاں کہہ دیتا ہے پھر وہے اور اندر جاتے ہیں تبھی ریشی کا سر چکرانے لگتا ہے پھر کیتھی کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ سب کو چھپنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وہاں ایک بغیرہ جنگلی سور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ ان پر بھی اٹیک کر سکتا تھا تبھی وہاں بارش ہونے لگتی ہے ریشی اپنی آنکھ نکال کر دھونے لگتا ہے تب کیتھی کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نگلی ہے پھر وہ ایک آمرم کی وائف سنگیتہ سے ملنے ہسپیٹل جاتے ہیں چھترا بتاتی ہے کہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا ہے اور سنگیتہ فوڈ فوڈ کر رو رہی تھی کیونکہ اب اس نے اپنے پتی کو بھی گوا دیا اور اپنے بچے کو بھی اگلے سین میں ہم رتھی نام کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنی فیکٹری میں تھا تو اس کے پاس اس کی وائف کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے پنڈی جی راستے میں ہی ہیں آپ جلدی گھر آ جائیے پنڈی جی گصہ ہو رہے تھے آپ نے ان سے بینہ پوچھے گڑیا کو جلا جو دیا پھر رتھی نام اپنے گھر جانے کے لیے فیکٹری سے باہر آ جاتا ہے پھر اس کو اپنے آس پاس کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے پھر جب وہ اپنی فورچنر میں جا کر بیٹھتا ہے تو بیک ویو میرر میں اسے ون راچی دیکھتی ہے پھر وہ فورچنر کے اوپر چھلانگ لگا دیتی ہے رتھی نام کی فٹ جاتی ہے پھر ون راچی اس کو بھی مار دیتی ہے اگلے دن صبح ستیا اپنے گھر سے باہر آتا ہے اور چڑیوں کے لیے بنائے ہوئے گھوسلے میں دانہ ڈالتا ہے پھر وہ ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور نیلا نام کی چڑی کو آواز لگاتا ہے وہ ہر روز اس کو اپنے پاس بٹھا کر دانہ کھلاتا تھا پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہاں چپکے سے آتے ہیں اور جانوروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ستیا کہتا ہے عرفان بھائی ان لوگوں نے یہاں پر ٹریپ لگائے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ لوگ یہاں آس پاس میں ہی رہتے ہیں تبھی ہم اسی جنگل میں کچھ تسکروں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہاتھی دانت پانے کے لیے ایک ہاتھی کو مارا ہوا تھا تبھی ان کا ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ فورش ڈپارٹمنٹ والے ہم سے صرف پانچ کلومیٹر دور ہیں وہ کبھی بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں پھر وہ تسکر اپنا سارا سمان سمیٹ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تبھی پولیس والوں کو رتھی نام کی بھی بوڈی مل جاتی ہے وہ پیڑ پر جالوں میں الٹی لٹکی ہوئی تھی اس کو دیکھنے یہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی پھر کیتھی ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتی ہے آئین آر کہتا ہے پاس میں ہی ان کی فیکٹری ہے ان کی گاڑی ابھی بھی وہی پر پارک ہے ریشی کہتا ہے اس کی گاڑی اچھے سے چیک کرو شاید اس پر اٹیک گاڑی کے اندر ہی ہوا ہے اور بعد میں اسے یہاں پر لائے گیا ہے پھر انسپیکٹر ریشی اور آئین آر رتھی نام کے بھائی تھنگا راسو سے ملنے جاتے ہیں تاکہ اس سے پوچھتاچ کر سکے پھر تھنگا راسو اپنی بھابی کو گھر جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ بچے گھر پر اکیلے تھے آئین آر سبھی کو اس رون سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے پھر آئین آر پوچھتا ہے اپنے بھائی کو آخری بار کب ملے تھے تھنگا راسو کہتا ہے کل پولاچی جانے سے پہلے قریب دو بجے اور آج جب بھابی کا فون آیا تب ہی میں واپس آیا آئین آر کہتا ہے کل جس ہوتل میں تم رکے تھے اس کا نام اور ایڈرس مجھے لکھ کر دو پھر آئین آر پوچھتا ہے تمہارے بھائی کا کوئی دشمن تھا تھنگا راسو کہتا ہے اگر دشمن ہوتا تو وہ سینے پر وار کرتا اس طرح کی موت کا تو کوئی اور ہی کارن ہو سکتا ہے بات کرتے سمیں بار بار اس کے فون پر کسی کا فون آ رہا تھا اور وہ فون کو کٹ کر رہا تھا انسپیکٹر ریشی چپ چاپ کھڑا اس کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا ریشی کہتا ہے تمہارا فون پھر سے بج رہا ہے تم ریسیو کر لو ایک ہی آدمی کا تین بار فون آ چکا ہے ارجنٹ ہوگا اٹھا لو فون یہ فون اسی تذکر کا تھا وہ کہتا ہے باقی پیسے کب دے گا میں جانتا ہوں وہاں پر پولیس ہے آج رات مجھے میرے پیسے مل جانے چاہیے ورنہ بہت برا ہوگا فون کٹ کے تھنگا راسو کہتا ہے ایک کلائنٹ کا فون تھا پیمنٹ مانگ رہا تھا پھر کار کی تحقیقات کرتے سمیں ان کو عورت کے بال ملتے ہیں ریشی ان بالوں کو لیب میں بھیجوانے کے لیے کہتا ہے تب ہی فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم جب جنگل میں گشت لگا رہی تھی تب ان کی نظر وہاں پر لگے کیمرو پر پڑتی ہے جو کی ٹوٹے ہوئے تھے وہاں اور بھی کیمرے تھے جو توڑ دیے گئے تھے پھر وہ ستیا کو جا کر بتاتے ہیں کہ چاروں کیمرے ٹوٹے پڑے ہیں جب ستیا ان کیمرو کے میمری کارڈ اوپن کر کے دیکھتا ہے تو انہیں ایک پیڑ پر ون راچی کا فوٹیج مل جاتا ہے اس کو دیکھ کر دونوں کی ہوا نکل جاتی ہے دوسری طرف پولیس والے رتھی نام کے گھر کی چھانوین کر رہے تھے تبھی ریشی کی نظر اس کی بیٹی پر پڑتی ہے جو کی مٹی میں گڑھا خود رہی تھی تبھی پولیس والوں کو وہاں جمین میں ایک گراف بنا ہوا ملتا ہے جو کافی عجیب تھا اینار پوچھتا ہے یہ کیا ہے کوئی پوجا بوجا کروائی تھی کیا رتھی نام کا بیٹا بتاتا ہے کہ میرے پاپا کو دو دن سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہی تھی تبھی ریشی اس کی بیٹی کے پاس جا کر پوچھتا ہے کیا کر رہی ہو وہ کہتی ہے گڑیا کو دفنا رہی ہوں پاپا نے جب اس کو جلایا تو ون راچی کو گصہ آ گیا اسی لیے وہ پاپا کو لے گئی اس گڑیا سے پولیس والوں کو منگائی کا پتا چل جاتا ہے جو اس طرح کی گڑیا بنایا اور بیچا کرتی تھی پھر پولیس والے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں پہلے تو وہ اس کے گھر کی اچھے سے تلاشی لیتے ہیں انہیں وہاں پر ایک صندوق ملتی ہے جب چطرہ اس کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر ان کو ون راچی کا کوسٹیوم ملتا ہے پھر پولیس والے اس کو پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں ریشی اینار اور چطرہ اس سے پوچھتاچ کرنے کے لیے اندر آتے ہیں چطرہ اس کی باتیں ریکوڈ کرنے کے لیے موبائل میں ریکوڈر اون کرتی ہے نام پتا پوچھنے کے بعد ریشی اس کے پریوار کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے میرے ماں باپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں لیکن میں ان سے الگ رہتی ہوں کیونکہ میں نے جو لائف چنی وہ ان کو پسند نہیں تھی پھر اینار اس کے سامنے ایک فائل رکھتا ہے ریشی پوچھتا ہے کیا ان میں سے کسی کو جانتی ہو وہ منع کر دیتی ہے پھر اینار اس ڈول کو اس کے سامنے رکھتا ہے جو رتینام کی بیٹی کے پاس تھی ریشی پوچھتا ہے جب انہوں نے اس گڑیا کو تم سے خریدا ہی نہیں تو یہ گڑیا ان کے گھر پر کیسے پہنچی منگائی کہتی ہے وہ لڑکی جب بھی دکان پر آتی تھی اس گڑیا کو دیکھا کرتی تھی اس کی ممی نے کبھی بھی یہ ڈول اس کو نہیں دلائی پھر ایک دن وہ لڑکی اکیلی آ کر یہ گڑیا لے گئی ریشی کہتا ہے میں جانتا ہوں تم ہی ون راچی بن کر لوگوں کو ڈرا رہی ہو تمہارے گروپ میں اور کون کون ہے وہ کہتی ہے یہ میرا ڈراما کوشٹیوم ہے ہم اکثر گاؤں میں ڈراما کرتے ہیں میں اس میں ون راچی کا رول عدا کرتی ہوں میں ایک آرٹیسٹ ہوں تبھی ریشی کے پاس ستیا کا فون آتا ہے پھر ریشی ستیا سے ملنے جاتا ہے ستیا نے ایک پتی پتنی کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا رکھا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جنگلی سور سی آر اور کھرگوش کو مار کر ان کا ماس آن لائن بیچا کرتے تھے ان کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سکول ٹیچر ہوں گے یہ کسی بڑے پوچنگ گروپ کے ساتھ بھی ملے ہو سکتے ہیں عرفان بھائی کہتے ہیں میں ان کو سٹیشن میں لے جا کر ان پر ایف آئی آر کرتا ہوں آپ لوگ جا کر آرام کریے ریشی پوچھتا ہے مجھے کیوں بلایا پھر ستیا اس کو ون راچی والی فوٹیج دکھاتا ہے اس کو دیکھ کر ریشی کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جمناشت یا روپ ووکر ہو ان کے لیے ایسے چلنا مشکل نہیں ستیا پوچھتا ہے کرائم سین پر جو بال ملے تھے اس کا کیا ہوا ریشی بتاتا ہے لیب میں بھیجے ہیں دیکھنا ہوگا وہ بال منگائی کے وگ سے میچ ہوتے ہیں یا نہیں جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تب وہاں نیلا نام کی چڑیا آ جاتی ہے ستیا بتاتا ہے یہ اکثر مجھ سے ملنے آتی رہتی ہے پھر وہ ریشی کے ہاتھ پر کچھ دانے رکھتا ہے اور نیلا کو بلاتا ہے پھر نیلا ریشی کے ہاتھ پر بیٹھ کر دانہ کھانے لگتی ہے اگلے دن صبح گاؤں میں پنچائت لگتی ہے مکھیا جی گاؤں والوں سے ان کی تکلیف پوچھتے ہیں پھر ان میں سے ایک گاؤں والا کہتا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے لگتا ہے ہمیں خود ہی ون راچی کو پکڑ کر مارنا ہوگا ورنہ وہ ایک ایک کر کے کئی گاؤں والوں کو شکار بنا لے گی مکھیا جی کہتے ہیں تم لوگوں نے ایک ٹائگر کو بھی مار ڈالا تھا اگر فورشٹ پولیس آتی تو اسے جندہ پکڑ لیتی فورشٹ پولیس اپنا کام اچھے سے کر رہی ہے اس لیے یہ کام ان پر ہی چھوڑ دو اور کچھ بھی اُلٹا سیدھا مت کرنا پھر جب مکھیا جی اپنے گھر جاتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے انسپیکٹر ریشی آتا ہے منگئی مکھیا جی کی بیٹی تھی اور ریشی ان سے اس کے ہی بارے میں پوچھتاچ کرنے آیا تھا اس کی ماں بتاتی ہے کہ انہوں نے منگئی کی جبردستی شادی کروا دی تھی اس کا پتی اسے مارا پیٹا کرتا تھا اس لیے وہ اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آئی بلکہ گاؤں میں ہی الگ رہنے لگی کیونکہ وہ ہم سے بھی ناراض تھی میری بیٹی بہت اچھی لڑکی ہے آپ کو جرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے پھر اینار اور چترا ڈراما اکیڈمی میں جا کر منگئی کے بارے میں پوچھتاچ کرتے ہیں وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ منگئی اکثر یہاں ون راچی کا رول ادا کرتی ہے پھر اگلے دن صبح انسپیکٹر ریشی جوگنگ کر رہا تھا اس کے دماغ میں اس کیس کو لے کر انویسٹیگیشن ہی گھوم رہی تھی بھاگتا بھاگتا وہ جنگل کے بیچ میں چلا جاتا ہے پھر وہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں پر کیتھی اپنی کولیگز کے ساتھ آتی ہے وہ ریشی کو بتاتی ہے کہ آج ہماری ڈیوٹی یہاں پودھے لگانے کی لگی ہے پھر وہ ریشی کے پاس آ جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے ریشی کے کپڑوں کے بیچ میں جوگ چل رہی ہے پھر وہ ان کو ہٹانے لگتی ہے جوگ ہٹاتے سمیں وہ ریشی کے کافی قریب آ جاتی ہے لیکن تب ہی ریشی کے سر میں درد ہونے لگتا ہے پھر اس کی نظر سامنے تلاب پر جاتی ہے جس کے اوپر ہوا میں اس کی گل فرنڈ کھڑی تھی پھر ریشی کیتھی کو کہتا ہے جاؤ یہاں سے جب کیتھی پلٹ کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھتا پھر ریشی کی گل فرنڈ کیتھی کو دیکھ کر جور سے چلاتی ہے پھر آواز سن کر کیتھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ریشی کے ساتھ کیا کرتی ہے اور ریشی اس کیس کو سلجھا پاتا ہے یا نہیں کیونکہ وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ون راچی نام کی کوئی پریت آدمہ جنگل میں آنے والے لوگوں کو مار رہی ہے سو دوستوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ آئے تو آپ کو پتا چل جائے ملتے ہیں نئے دن نئی ویڈیو کے ساتھ till then بائی بائی ملتے ہیں نئے دن نئے دینا